سندھ پنجاب اور پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے جس کے باعث موٹرو ویس کو مختلف مقابات سے بند کر دیا گیا موٹرو وی ایم ون چار سدہ سے پشاور، موٹرو وی ایم تری پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد، موٹرو وی ایم فور فیصل آباد سے ملتان تک دھند کے لیے بند کر دی گئی ہے موٹرو وی ایم فائیف ملتان سے سکھر دبکہ موٹرو وی ایم فور ٹین حکلا سے یارک تک بند رہے گی لاہور میں سردی کی لہر برقرار درجہ ہیدارہ چھے ڈگری سنٹی گریڈ ریکارٹ ہیا گیا ائر کالٹی انڈیکس ایک سو ستر پوائنٹس ہو گیا سخت سردی کے باعث پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران نمونیاں کے چھ سو گیارہ کیسز رپورٹ ہوئے دھن کے باعث ٹینوں کے عام درف بھی متاثر ہو رہی ہے اند زفر سے مزید آگا ہی حاصل کرتے ہیں جی اند زفر بتائیے گا مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے بلکل لاہور شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اس وقت لاہور شہر کا ٹیمپریچر محکمہ مصومیات کے مطابق پانچ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارٹ کیا گیا شہر میں داری سردی کی لہر کی وجہ سے شہری مختلف بیماری میں مقتلاہ ہو رہے ہیں مزیشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور شہر میں ستانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پنجاب بھر میں نمونیا کے چھے سو گیارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب بھر شہر میں ہلکی پھول کی دھند بھی ہے دھند ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹرینوں کی عام دوراف کا شیڈول بھی متاثر ہو چکا ہے تیز گام ایکسپریس کی جو اپ ٹرین ہے وہ دو گھنٹے پینتیس منٹ تاخیر کا شکار ہے جبکہ الامہ اقبال ایکسپریس کی اپ ٹرین چار گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اور گرین لائن ایکسپریس اس کی بھی اپ ٹرین جو ہے وہ ایک گھنٹہ پچاس منٹ تاخیر کا شکار ہے سموک کے والے سے بات کریں تو لاہوش شہر میں سموک کی صورتحال بھی برقرار ہے اس وقت لاہوش شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر ایک سو ستر ریکارڈ کیا گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ائر کوالٹی انڈیکس کی شرح دھائی سو سے تدائد ہو چکی ہے سب سے زیادہ علودہ علاقہ ڈیفینس کے اطراف کا علاقہ ہے جہاں پر دو سو چورانوے جبکہ شملہ پارڈی کے اطراف میں دو سو ستر ریکارڈ کی گئی ہے آپ کا شکریہ انس تفصیلات بتانے کے لئے جھنگ میں شدید دھن کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے اور شدید دھن کی وجہ سے دہاری دار طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہونے لگا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشد خان سے ارشد کن پریشانیوں کا سامنا ہے دہاری دار طبقے کو جبکہ شہر بھر میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری ہے اور ایک ماہ سے دھن کے بادل یہاں پر چھائے ہوئے ہیں اور اب اندرونے شہر میں بھی دھن کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں جو کاروباری سرگرمی ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی ہیں اور دہاری دار طبقے کو اپنے دو بچوں کے لئے دو وقت کی روزی کی کمانا بھی انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے لوگ بزاروں میں انتہائی کم دکھائی دے رہے ہیں جبکہ محکمہ مسلمیات کے مطابق آئندہ کئی روز تک دھن کا سلسلہ بدستور اسی طریقے سے جاری رہے گا ارشد آپ کے شکریہ